موسیقی آپ کا کتہ تو نہیں بتا سکتا کہ کس موٹر بائک اور کس گاڑی جس کا نمبر یہ ہے جس کا رنگ ہے اس میں آئے تھے چور لیکن سرکار سی سی ٹی وی کیمرہ آپ کو ایک ایک ڈیٹیل بتائے گا ایک مہینے پرانی بھی بتائے گا سب سے بڑھ کر اسے کو ختم نہیں کر سکتا سی سی ٹی وی کیمرے کا اتنا روب ہے کہ آپ خالی جو یہ کباڑیوں سے خرید کے بھی نا کیمرے بستار صرف اس کو اندر کر دیں اس کی بار نہ لٹکی بھی ہو لگا دیں نا گھر کے بار کوئی نزدیک نہیں پھٹکے گا میں تو الحمدللہ لگائے ہوئے ہیں اپنے گھر میں بھی اکیڈمی میں بھی آپ دیکھیں کتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ کمال چیز ہے اسی لیے میں یعنی یہ بقیدہ سجیسٹ کرتا ہوں اپنے سٹوڈنٹس کو کہ پاکستان میں آپ رہ رہے ہیں تو پانچ کام آپ ضرور کریں نمبر ون اپنے گھر میں سی سی ٹی وی کیمرے والا سسٹم ضرور انسٹال کروائیں یہ اپنے ساتھ بھی نیکی ہے پورے محلے کے ساتھ نیکی ہے اگر آپ فورڈ کر سکتے ہیں کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے دنیا کا کوئی کتہ اس طرح کی حفاظت نہیں کر سکتا کتے کو تو زیر دے کے گولی دے کے آپ مار بھی سکتے ہیں اسے نیند بھی آ سکتی ہے اور ایشو بھی ہو سکتا ہے لیکن سی سی ٹی وی کیمرے کو کچھ نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے آپ کو ایک مہینے پرانے کا بھی ریکارڈ دے گا ایک ایک چیز آپ کا کتہ آپ کو گاڑی یا موٹر بائی کا نمبر نہیں بتا سکتا جب تک بندہ سامنے نہ آئے وہ پہچان نہیں سکتا لیکن سی سی ٹی وی کیمرہ آپ کو بندے کی ریل ٹائم تصویر بھی بتا دے گا یہ کیمرے والا معاملہ ہر بندہ کرے نمبر ٹو اگر آپ ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں زمین میں پانی موجود ہے تو بورنگ ضرور کروائیں اور اپنے آپ کو بینیاز کر لیں آپ یہ سرکاری پانی سے اپنی بورنگ ہونی چاہیے کیونکہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا بھی ایشیو رہتا ہے جب بجلی ہوتی ہے تو سرکاری پانی نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ اوپر چڑھا سکیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے نیچے بڑے ٹینک بنائے ہوئے ہیں اور جب پانی آتا ہے آپ کے پاس بجلی وی لیول نہیں ہوتی تو بہتر یہ ہے کہ بورنگ والا سسٹم ہو آپ اپنی مرضی سے جب چاہیں پانی پھار سکیں تیسرا کام جو میں کہتا ہوں اپنے سٹوڈنٹس کو جو افورڈ کر سکتے ہیں سولر سسٹم اپنے گھر ضرور لگوائیں اور کم بس کم پانچ کیوئے کا ضرور لگوائیں اس سے زیادہ ہو تو بہتر ہے تین کیوئے سے تو آپ کا جب تھوڑا بہت بادل آئیں گے تو بلکل ہی رہ جائے گا پانچ کیوئے ہو اٹلیسٹ پانی کی موٹر چل سکے اس کے اوپر یا آپ کوئی اور چیز چلانے چاہ رہے ہیں بقتی طور پر موٹر کو بند کر دیں اور پھر آپ بیس پچیس سال کے لیے بے فکر ہو جائیں ان کمپنی سے لگوائیں کہ جو اریجنل گرنٹی والی پلیٹس دیتی ہیں آپ تسلی سے اپنی زندگی گزارے ہیں آپ کسی گاؤں میں بھی رہ رہے ہیں بجلی آپ کے لیے کوئی ایشو نہ رہے ہیں یہ تین کام ضرور کریں چوتھا ایک اور کام ہائی سفیڈ نیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے اور آپ نے ایک اچھی زندگی گزارنی ہے دیکھیں پہلے جو یہ بوڑے لوگ ہوتے تھے نا ان لوگوں کو ہمیشہ اپنے پوتے پوتیوں سے گلا رہتا تھا کہ ہمارے پاس بیٹھتے نہیں ہیں ہم پورا دن ان کا انتظار کرتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یوٹیوب حافظہ اللہ نے بوڑے اور بوڑیوں کو اپنے پوتے اور پوتیوں کی محتاجی سے بینیاز کر دی ہے ان کے پاس خود اتنی مصروفیت ہے ختم ہی نہیں ہوتی میں کہتا ہوں جی یوٹیوب نے اس دنیا میں رہنا آسان کر دی ہے یہ میں پوزیٹیوز کی بات کر رہا ہوں نیگٹیو کو چھوڑ دیں پوزیٹیوی بھی اتنا عیل میں اس کے اوپر صرف نیشنل جغرافیک اور ڈسکوری چینل کو آپ لے کے بیٹھ دیں دینی پروگرام آپ دیکھنا شروع کر دیں دنیا میں جو لوگ وی لاؤکس بناتے ہیں مختلف اسٹوریکل پلیسیز کے وہ آپ دیکھنا شروع کر دیں لیٹس جو ٹیکنالوجیز ڈیویلپ ہو رہی ہیں وہ دیکھنا شروع کر دیں اتنا کچھ ملے بل ہے کہ ہزاروں سال بھی آپ دنیا میں زندہ رہنا چاہینا تو آپ بور نہیں ہوگے اتنا کچھ ملے بل ہے یہ زندگی عسان کر دی ہے تو یہ چوتھی چیز ہائی سپیڈ نیٹ یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اور اسی میں امپلائیڈ آپ کر لیں کہ وہ ڈیوائس بھی ہو وہ تو ظاہرہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ لوگ کے پاس پہلی بڑے اچھے موبائل اور سمارٹ فون اور لیپ ٹاپ اور پیڈز موجود ہیں وہ آپ یوز کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہی ہے اور پانچویں چیز وہ ہے کہ آپ کے بس اپنا سیکیورٹی کے لیے لیسنسٹ اسلا بھی ہونا چاہیے پاکستان میں رہنے کے لیے یہ جو آپ غربت آ گئی ہے نا اور جگہ جگہ سٹریٹ کرائمز کا سسرا شروع ہو گیا ہے اس کے لیے اسلا ہونا بڑا ضروری ہے مجھے بتائیں آپ کو سی سی ٹی وی کیمرے سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ لوگ آپ کے گھر میں داخل ہونے لگے ہیں تو ٹھیک ہے وہ بے شک ایک گھنٹہ لیں آپ کا تالہ توڑنے میں تسلی سے توڑیں گے اندر آئیں گے آپ کیا کر سکتے ہیں لیکن سرکار اگر آپ کے پاس ایک ریوالور موجود ہے ایک ہواہی فائر نکالے ہیں تو دیکھیں ان کی آبا کیسے نکلتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے تو چلا دینی ہے کون اپنی زندگی دیتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ریوالور نہیں ہے گن موجود نہیں ہے وہ تسلی سے اگر وہ پرانی سی کوئی آری سے بھی اس کو آپ کی کنڈی یا تالہ توڑتے ہیں تو توڑتے رہے آپ تو انتظار کریں گے کہ آؤ اندر لیکن اگر آپ ایک ہواہی فائر کر دیں گے دریٹ بھی کر دیں کوئی مسئلہ نہیں مسلم شیف میں حدیث ہے چور تیرے گھر میں گھسا ہے تو ان سے لڑ اگر تُو نے انہیں مار دیا تیرے اوپر کوئی قدغن نہیں اور اگر تُو مر گیا تو اللہ کے حضور شہید لکھا جائے گا اور پاکستان کے قانون میں بھی کوئی آپ کے اوپر قدغن نہیں اگر کوئی آپ کے گھر گھسا ہے نا اس طریقے سے چور اور آپ اسے مار دیتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے سی دی سی بات ہے تو یہ میں کہتا ہوں یہ آپ سمجھ لیں دنیاوی اچھی زندگی گزارنے کے لیے پانچ ایکٹیوٹیز ہیں جو آپ پرفارم کریں میں ریپیٹ کر دے تو نمبر ون سی سی ٹی وی کیمرا نمبر ٹو پانی کی بورنگ نمبر تھری سولر سسٹم نمبر فور ہائی سپیڈ انٹرنیٹ اور پلس ڈیوائس تو موجود ہوتی ہے اور نمبر فائیو اپنی سکیورٹی کے لیے آپ کے پاس گن وغیرہ ہونی چاہیے پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے اٹلیس جو یہ دنیا کی زندگی یہ تھوڑی گزارنی آسان ہو جائے گی لیکن یہ سب کچھ یعنی وہ لیسنس طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے تو یہ پانچ نصیتیں میں اکثر اپنے دوستوں کرتا ہوں جو افورڈ کر سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہمارے محلے کے اندر جب کبھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے تو ہمارے پاس آکے ویڈیوز لوگ نکلوا کے دیکھتے ہیں کافی ان کو ہیلپ ہو جاتی ہے یہاں پہ بھی ہم نے دیکھیں یہ سارے سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے اس کو اور بقیدہ یو پی ایس کے اوپر لگایا ہوا ہے تاکہ یہ کبھی اس میں اس طرح کا کوئی لورٹ شیڈنگ والا ایشو بھی نہ ہو اور بڑی معمولی سی ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو وارٹ سے زیادہ نہیں لیتے یہ نہیں سمجھے کہ بہت کوئی ہائیوی ڈیوٹی یہ چیز ہے اور اچھے والے کیمرے لگوائیں ایک دفعہ خرچہ کر لیں ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے سانی ہو جائے گی بورنگ بھی ایک دفعہ کروا لیں اچھے طریقے سے پانی کے حوالے سے بے فکری ہو جائے گی اور یقین کریں گے جب سے سولر سسٹم آیا ہے میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی سکون سے رہ سکتے ہیں کیونکہ بیسک نیڈ ہے ہماری بچھلی سولر سسٹم آپ کا ہی مسئلہ حال کر دیتا ہے آپ کسی گھاؤں میں بھی جا کے اپنا گھر بنا لیں اور اوپر آپ ٹین کے وی اے کا سسٹم لگوا لیں تو سرکار آپ پاس اتنی بجلی ہے آپ سائٹ کے بھی دو چار گھروں کو دے سکتے ہیں اتنا تو یوز نہیں ہوتا وہ ماشاءاللہ اچھا خاصہ بنا دیتا ہے آپ کے لیے فائیو کے وی اے کا سسٹم بھی بہت ہے اور اس میں اگر آپ گرین میٹر لگوا لیں نیٹ میٹرنگ والا سسلہ ہو جائے تو وہ جتنی ایکسٹرہ بجلی ہے وہ پھر گورنمنٹ آپ سے خرید لیتی ہے اور جو باقی پیک آورز کے اندر جو رات کے وقت آپ وابڈا کی جو بجلی یوز کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ اسے اکومنڈیٹ کر دیتے ہیں پیسے تو آپ کو نہیں دیتے لیکن اٹلیس دیکھیں ہمارے اب کئی دوست ہیں ہمارے یہاں ایک دوست آتے ہیں اسلامباد سے وہ کہتے ہیں میرا تقریباً اسی نوے ہزار بل آتا تھا بجلی کا تو انہوں نے آٹھ سے تین چار سال پہلے اس وقت وہ کہتے ہیں میرا اسی نوے ہزار بل آتا تھا ان کا بل زیرو ہو گیا الٹا وابڈا کی طرف ان کے پیسے نکلنے شروع ہو گئے وہ پیسے تو نہیں دیتے ہیں اس کے گینسٹ آپ کو یونٹس دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس وقت انہوں نے خیر میرا حال تقریباً نو دس لاکھ روپیہ لگا تھا لیکن آپ اسی نوے ہزار بل آتا تھا ٹین کے ویے کے سسٹم کے لیے پچیس لاکھ تک لگ جاتا ہے فائیو کے ویے کا سسٹم آپ لگواتے ہیں تو میرے حال تقریباً دس بارہ لاکھ میں لگ جاتا ہے تو یہ جو فضول باقی لوگ خرچے کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ گھر میں گاڑی ہے یا نہیں ہے یہ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن سولر سسٹم ہونا چاہیے اور سب سے بڑی بات آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی سے لوڈ شیڈنگ کا کونسپٹ ہی ختم ہو جائے گا دن کے وقت تو چھوڑ دیں نا جی دن کے وقت تو وہ بجلی آپ کی ہے اور پاکستان جیسا ملک جہاں تین سو تیس دن سورج نکلتا ہے کوئی ایشو ہی نہیں ہے ایسی چلائیں فری چل رہے ہیں اور باقی اپنے جو معاملات آپ دیکھیں بجلی آج کل تو بجلی نہ ہو تو کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا سیدھی سی بات ہے بچوں کی پڑھائی کا ایشو بان جاتا ہے پھر ظاہر ہے کہ آپ کے گھر بجلی نہیں ہے تو انٹرنیٹ ڈیوائس بھی نہیں ہے کیونکہ پنکھا باندھونے سے صرف پسینہ نکلتا ہے وائی فائی باندھونے سے جان نکل جانتی ہے تو یہ ان ساری چیزوں سے ازادی ہو جائے چلے بڑا سسٹم نہیں کوئی لگا سکتا اٹلیسٹ ایک پلیٹ 500 وارٹ والی لے لے وہ بھی آپ کو اچھی کوارٹی والی جو ہے نا پلیٹ مرکیڈ سے مناسب قیمت کے اندر بل جائے گی تو اٹلیسٹ اس کے اوپر آپ کے دو پنکھیں آسانی سے چل جائیں گے نئے آج کل آگئے ڈی سی والے تو وہ دن کے وقت تو آپ کے کم از کم دن کے وقت تو بجلی کوئی ایشو نہ نہ رہے اور پھر اگر ایک بیٹری چھوٹی سی رکھ لیں تو وہ 35-40 وارٹ والے پنکھیں بھی آگئیں یہ بڑے والے پنکھیں بھی نا 35-40 وارٹ میں وہ ڈی سی ایسی دونوں کے اوپر چلتے ہیں اور ایک بیٹری اگر آپ کے پاس 1.500 یا 200 امپیر آور والی موجود ہے نا تو وہ پوری رات بھی بجلی نہ ہو آپ کے دو پنکھیں رام سے چلیں گے 35 وارٹ والے تو آپ کو تردد نہیں ہوگا اس لیے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ یہ ضرور کریں بلکہ میں نے تو ریکویسٹ کی تھی جو ہماری ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں جس طرح بڑے لیول پہ ویریئر ٹاؤن ہے سیٹی ہاؤزنگ ہے یا ڈی ایچے ہے اس میں تو یہ کمپلسری کریں کہ آپ مجھے بتائیں ایک بندہ ڈی ایچے میں جا کے کوٹھی بنا رہا ہے ایک بندے نے بیریئر ٹاؤن میں گھار بنایا ہے اس کا پلاٹ ہی کروڑوں میں ہے اور اوپر کروڑوں کی کنسٹرکشن کی ہے تو 20-25 لاکھ روپے تو اونٹ کے موہ میں زیرہ ہے وہ اپنا سولر سسٹم نہیں لگا سکتا جس طرح انہوں نے باقی چیزوں پر پبند کیا ہے نا کہ آپ نے سیکیورٹی کے لیے 10,000 روپے مہینے کا دینا ہے اس میں صرف سیکیورٹی نہیں ان کی ہوتی بلکہ وہ پلمبر بھی آ جاتا ہے ایڈیٹیشن بھی آ جاتا ہے اور بھی ایشیوز ریزالب ہوتے ہیں ساری فسیلٹیز وہ پہلل میں دیتے ہیں وہاں پہ یہ پبندی لگا دے کہ جی بیریئر ٹاؤن میں ڈی ایچے میں سیٹی آوزنگ میں جو بھی بندہ مقان بنائے گا تو ہمیں پتہ ہے اس کی قوتیں خرید اور اس کی استطاعت والا معاملہ ایسا ہے تو وہ ایک سال کے اندر اندر اپنا سولر سسٹم ضرور انسٹال کرے گا ایک سال تک تو اسے بجلی ہم دیں گے اس کے بعد ہم اسے بجلی نہیں دیں گے وہ اپنی بجلی خود بنائے اس کا فائدہ یہ ہوگا میرے بھائیو کہ یہ جو بجلی ہے نا یہ غریب بندوں تک پہنچے گی اور ویسے بھی آپ یہ صدقہ خرار کی بجلی کھا رہے ہیں گورمنٹ جو آپ کو پچیس ارپے کا ایک یونٹ دیتی ہے نا خود اس کی جو اپنی لاغت ہے وہ پینتیس سے چالیس ارپے ہے وہ سبسیڈی آپ کو دے رہی ہوتی ہے اب ایک عرب پتی یا کروڑ پتی بندے کا کام کیا ہے کہ وہ سبسیڈائز ریٹ کے اوپر بجلی وابدہ سے لے رہے ہیں ظاہرہاں وہ پاکستان میں تو نظام ایسے ہی ہے تو وہ آپ صدقہ خرار کی چیز لے رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کو دیں ان کا حاق ہے جس طرح اب یہ جو حکومت آئی ہے انہوں نے کوئی سسٹم شروع کیا ہے کہ ہم غریب اور امیر کا اس حوالے سے قوت خرید کے پونٹ آف یو سے فرق کریں گے ویسے تریکٹیکلی تو کہہ رہے ہیں پریکٹیکلی بھی اللہ کرے یہ تو بڑی سخز جاتی ہے کہ ایک بندہ پرادو کے اندر پٹرول ڈلوار ہے اور وہ بھی پٹرول اتنی قیمت کا خرید ہے اور ایک بندہ سیونٹی کے اندر ڈلوار ہے اور وہ بھی اتنے کا خرید رہے کیوں اس کے لیے کم قیمت ہونی چاہیے کیونکہ وہ بچارہ اتنا فورڈ کار نہیں سکتا وہ دے وہ فورڈ کر سکتا ہے اس طرح جو سولر سسٹم فورڈ کر سکتے ہیں انہیں کیوں آبدا بیجلی دے سبسٹائز ریٹ کے اوپر ٹھیک ہے ایک سال کا ٹائم دے دیں کہ اپنی انسٹالیشن ویسے تو انسٹالیشن ایک دن کے اندر ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن چلو ایک سال کا ٹائم دے دیں کہ سٹیبل ہو جائے بورنگ اپنی کروائے وہ تو لوگ کرواتے ہی ہیں مومن میں نے دیکھا سی سی ٹی بھی کیمرے بھی لوگ لگوا رہے ہیں لیکن سولر کے اوپر یہ میری ریکویسٹ ہے ملک ریاض صاحب سے بھی جو بیریئر ٹاؤن کو لے کے چل رہے ہیں جو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہیں اس طرح کی ساری آوزنگ سکیمز کے پونٹ ام ویو سے یا وہ سی ٹی آوزنگ کے جو میجر آمیر صاحب ہیں اور ڈی ایچ اے کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے فوج کے ادارے کے لوگ یہ لوگ یار پبند کریں آپ لوگ یہ قوم کے ساتھ بہت بڑی خدمت کریں گے اور زیادہ بجری کا یوز بھی آپ کے آوزنگ سکیمز میں ہوتا ہے ہر گھر کے ہر کمرے میں لوگوں نے ایسی لگائے میں اور آپ کو بتا پاکستان میں گرمیوں میں چالیس فیصد جو لوڈ ہے نا وہ ائر کنیشنگ کا ہے سو میں سے چالیس حصے صرف ائر کنیشنگ کے اوپر لگ رہے ہیں اور ساٹھ جو ہے باقی کاموں کے لیے ہوتے ہیں اتنا بڑا ہے یعنی آل موس آدھی بجلی ائر کنیشنگ کے نظام کے اوپر جا رہی ہے اور ائر کنیشنگ کون افورڈ کرتا ہے غریب آدمی تو بچا رہا پنکھا بھی مشکل سے افورڈ کر رہا ہے میں تو اس دن رپورٹ دیکھنا تھا مہران ہو گیا کہ پاکستان میں سیمیٹی فائی پرسنٹ لوگ دو اتہائی لوگ وہ ہیں جن کا جو مہینے کے یونٹ یوز ہوتے ہیں مہینے کے یونٹ وہ تین سو یونٹ ہے اور ان میں بھی پچاس فیصد ایسے ہیں جو دو سو یونٹ والے ہیں اندازہ کریں یار میں تو یار تین سو یونٹ آج کل کوئی یونٹ ہے مجھے پتا ہے اور دو سو یونٹ یعنی پاکستان کی آدھی عبادی ایسی ہے جو دو سو یونٹ سے زیادہ نہیں بجلی کا استعمال کرتی دو سو یونٹ تو شاہی کوئی نہیں یار لیکن غربت اتنی ہے لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتا تو اگر اس طریقے سے سولر سسٹم ہو جائے اور یہ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے اٹلیس جو سرکاری ملازم ہے جسنا جی پی ایف کا ان کا سسٹم چال رہا ہے پیرلل میں ان کی ترخواہ میں سے پیسے کٹیں اور انہیں سولر سسٹم لگوا کے دیں گھر میں بینک بھی جو ہیں وہ بغیر سود کے کرزہ دیں اور ڈریکلی تنخواہ میں سے پیسے کٹ کے سرکاری ملازمین کے یا دوسرے لوگ بھی جو مانا دینا چاہتے ہیں وہ دیں کیونکہ آج جو پلیٹ آپ کو چالیس ہزار پے کی مل رہی ہے پاکستان میں تو دو مہینے بعد وہ ساٹھ ہزار کی ہو جاتی ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یعنی یہ فائیو کیوئے کا سسٹم آج سے پانچ سال پہلے پانچ لاک کا لگتا تھا اب مشکل سے پاندرہ لاک کا لگے گا یہ چار پانچ سالوں کے اندر اتنے ریٹ بڑھ گیا اور ابھی آگے بڑھنے ہیں دنیا میں تو کم ہو رہے ہیں چائنہ کی برکت سے سرکار یہ چائنہ غریبہ نہیں مہا یہ امریکہ کے اوپر ہوتا نا تو یہ سولر سسٹم پاکستان میں آندہ سو سال بعد بھی نہیں آنا تھا یہ جو اچانک جو سولر کا بھوم آیا ہے یہ نہ سمجھیں کہ ٹیکنالوجی کو یہ بھی آئی ہے کہ پہلے کوئی فورڈے نہیں کر سکتا تھا آج جو آپ کو پلیٹ سولر کی چالیس ہزار کی مل رہی ہے نا چائنہ کو نکال دیں نا اگر چائنہ نہ اس میں کودہ ہوتا یہ چالیس ہزار کی پلیٹ آج بھی ایک پلیٹ چار لاک کی ملنی تھی اور یہ کروڑوں میں سسٹم انسٹال ہونے تھے جو آج لاکھوں میں ہو رہے ہیں یہ چائنہ کی وجہ سے یہ سارا کچھ سستہ ہوا ہے جب وہ اس میدان میں کودے ہیں اور انہوں نے عام بندے کی پہنچ تک یہ چیزیں بنا دی ہیں ورنہ تو ابھی بھی اور چائنہ میں انہوں نے دیکھیں جس طرح ہمارے پہاڑوں کے اوپر جنگلات نظر آتے ہیں نا کلومیٹرز میں پہلے ہوئے وہ سولر پلیٹیں پہاڑوں میں لگائیں ہیں انہوں نے سمندروں کے اوپر لگائیں ہیں آپ ذرا یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں بلکہ آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں سولر پلیٹس کو وہ گرین ہاؤس بنا رہے ہیں اس کے ذریعے پہلے تو وہ پلاسٹک ہے وہ بنانے پڑتے تھے نا اب وہ اس کی ہائٹ ایسی رکھتے ہیں پلیٹ کی کہ اس کے نیچے وہ فصل بھی اگاتے ہیں اور ایکسیسیف دھوپ بھی نیچے نہیں پڑتی وہ چھاؤں کا کام بھی کرتی ہے اور گرین ہاؤس کا کام بھی کرتی ہے سردیوں کے اندر جو ہیٹ ہے وہ ضائع بھی نہیں ہوتی پلیٹ کی برکت سے بجلی لادہ سے بن رہی ہے دنیا تو پتہ نہیں کہاں سے کام پہنچی ہوئی ہے ہم لوگ صرف ابھی یہاں پہ صرف بجلی جو بیسک نیڈ ہے ہماری پنکھا اور لائٹ چلانے کے لیے ائر کنیشن تو چھوڑ دیں یہ بھی ہم پوری نہیں کر پا رہے ہیں اور مسئلہ پاکستان کا بجلی سے زیادہ سستی بجلی ہے پیسٹی ابھی بھی پاکستان کے پاس بجلی پروڈیوز کرنے کی اتنی ہے کہ آندہ دس سال تک بھی ہمیں کوئی نیا پلانٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ پلانٹس کو چلانے کے لیے ہمارے پاس سستا تیل اویلیبل نہیں ہے ڈیزل یا پیٹرول یا فرنس آئل اس کی وجہ سے ہمیں مہگا پڑتا ہے لیکن انڈویجول یہاں اتنے امیر ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو کریں سرکاری سارے آفیسز شیفٹ ہونے چاہیے سولر کے اوپر بجٹ کے اندر آپ تھوڑا سا حصے ہی رکھتے ہیں اس کے لیے تو جہاں کروڑوں کی بیلڈک بن رہی ہے وہاں لاکھوں کے اوپر سولر سسٹم انسٹال ہو جائے یا تو اس کی لائف ہوتی ہے نا دو چار سال تو آپ کہتے ہیں بیس سال تک پچیس سال تک اچھی پلیٹوں کو کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد یہ کام کرنا شروع کرتی ہیں پھر بھی تیس پہنتیس سال تک جاتی ہیں یعنی ایک جنریشن کو گزارنے کے لیے ایک سولر کا پورا سسٹم کافی ہے لیکن اس میں پوری ورکنگ کرنی ہے آپ نے جو پاکستان انجننگ کونسل کی طرف سے پانچھے کمپنیاں جو بتائی جاتی ہیں نا گورنمنٹ کی طرف سے کہ ان کمپنیوں کی پلیٹ ساپنے لینے ہیں لے آپ جس سے مرضی لیکن ان کمپنیوں کی ہو بقیدہ اس کے ساتھ ریڈیو گرافی کی پوری رپورٹ آتی ہے کیونکہ دو نمبر پلیٹیں آپ لیں گے وہ سال بعد ختم ہو جائیں گی یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے اوریجنل والی لیں اور وہ بھی ماشاءاللہ پاکستان میں کے یہ کمپنی ہیں جو پروائیڈ کر رہی ہیں انورٹر بھی اچھے والا یوز کریں بیٹریز آپ کی مرضی ہے یوز کرنی ہے نہیں کرنی بہتر یہ کہ آپ بیٹریز والا سسٹم یعنی ہائیبریڈ والا یوز کریں تاکہ جب وابڈا کی بجلی نہ ہو تو آپ اپنی بجلی تو یوز کر سکیں اور اگر آپ صرف ڈریکٹ نیٹ میٹرنگ پہ گئے بغیر اس کے بیٹریوں کے پھر اتنی دیر آپ بجلی یوز کر سکتے ہیں جتنی دیر وابڈا آ رہی ہے جب وابڈا پیچھے بند ہوگی تو آپ کی بھی وہ بجلی بند ہو جائے گی یہ بھی ذہن میں رکھئے گا وہ پوری آپ وی لاؤگس مختلف لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں ہمارے کئی ایک سٹوڈنٹس ہیں ان کے بھی وی لاؤگس اویلیبل ہیں وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں بڑی اچھی ورکنگ لوگوں نے کر کے یہ سارے معاملات ہیں تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو انہیں تو میں یعنی ایک ٹیچر کی ایسیت سے حکمان یہ کہوں گا کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں یار آپ لوگوں نے کروڑا روپے کی گاڑیاں رکھی نہیں ہیں تو لاکھوں روپے کا سولر سسٹم اپنے گھار لگوا کے اپنے آپ کو بھی بجلی کے بل سے ازاد کروائے اور غریب بندوں کے لیے بجلی وی لے بلو آپ نئی وابڈا سے لیں گے بجلی ان غریبوں کو ملے گی اس لیے دیکھیں اس وقت آپ کو تاہر سب سے زیادہ سولر کے اوپر کون سا ہمارا سوبہ شفٹ ہو آب ہے کے پی کا کے پی میں آپ گاؤں ایریہ میں بھی چلے جائیں لوگوں نے دو دو پلیٹے ایک ایک پلیٹ اپنے چھت کے اوپر لگائی ہوئے چھوٹی بیٹری رکھی ہوئے کیونکہ وہاں بجلی ہوتی ہی کوئی نہیں وہ چوبیس گھنٹے میں سے بیس گھنٹے بجلی نہیں ہوتی سب سے زیادہ انہوں نے کیا پھر ان کے پاس اوریجنل پلیٹیں پہلے بھی اویلیبل ہو جاتی ہیں آپ پہتے ہیں سمگلنگ کا بھی وہاں پہ کافی سسٹم ہے نا